اختیار ولی صاحب شکریہ سپیکر صاحب بات خزانے کی ہو رہی ہے تو اس پہ سب سے پہلے تو اس کا شیر یاد آ رہا ہے وزیر خزانہ صاحب بھی سامنے ہیں کہ میری مفلسی نے اڑایا ہے میرے فن کا مزاک میری مفلسی نے اڑایا ہے میرے فن کا مزاک تیری دولت نے تیرے ابو چھپا رکھے ہیں میں جنابی سپیکر صاحب سب سے زیادہ مسائل کا جو ہمارا مرکز ہے وہ ہمارا خزانے کا اس کی جو منسٹری ہے ڈپارمنٹ ہے وہی ہے یہ وہی دارہ ہے جہاں سے فنڈز کا غیر منصفانہ تقسیم ہوتا ہے اپوزیشن کے لوگوں کو دیوار سے لگا دیا جاتا ہے حکومتی لوگوں کو پریٹائز کیا جاتا ہے کچھ سگے ہو جاتے ہیں کچھ ستے لے ہو جاتے ہیں اور کچھ ستے لوگوں کو تو باقاعدہ پسے زندان ڈال دیا جاتا ہے تو محکمہ خزانہ سے ہمارے گلے اور شکوے بڑے ہیں بلکہ اس کو میں اگر شکایت کہوں گا تو یہ بجا ہوگا یہ کوئی غیر مناسب نہیں ہوگا محکمہ خزانہ پہ سب سے بڑا اطراز یہ بھی ہے کہ جو فنڈز انہوں نے منظور کی ہے بروقت ریلیز نہ کرنے پر ہمارے فنڈز لیپس ہو جاتے ہیں اور فنڈز لیپس ہونے کے جتنے الزامات میرے صوبے خبر پختون خواہ پر لگے ہیں میرے خیال میں وہ کسی صوبے پر نہیں ہیں تو ان کو یا تو حکومت کو سی ایم صاحب کو سوچنا چاہیے کہ جہاں پہ ضرورت ہو بظاہر دیکھنے میں منسٹر صاحب تو بڑے قابل لگتے ہیں تو اگر ان کا سٹاف چینج کرنے کے قابل ہے تو ان کو چینج کریں یا اگر کہیں اور کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے تو اس کو ٹھیک کریں غیر منتخب لوگوں کو غیر منتخب لوگوں کو سرکاری رکوم دینا اور فنڈز باٹنا جناب سپیکر یہ سب سے بڑی زیادتی ہے کہ آپ منتخب نمائندوں کو ایک سائٹ پر رکھ لیں اور اپنے پارٹی کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں یا سیاسی لوگوں کو آپ اکوموڈیٹ کریں یہاں پر ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ یہ سب کو بھلاتے بٹھاتے مشورہ کرتے جس طرح انہوں نے بجٹ میں ہم سب کو بالکل بائی پاس کیا بلکل بلڈوز کیا نہ کوئی مشورہ حالانکہ ہم ان کو بتاتے کہ آپ کو کس طرح کرنا چاہیے ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ جتنا فنڈ آپ نے محمود خان صاحب کے ہلکے میں شفٹ کیا ہے اتنے ہمارے ہلکے میں بھیجے ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ پرنے کیا ہے ہم آپ کو ریزنیبل مشورے دیتے لیکن آپ کا رویہ آپ کی منسٹری کا رویہ بلکل غلط ہے یہ ناجائز ہے اور تمام نائنصافیوں کی آماجگاہ منسٹری آف فائنانس ہے اس کو ٹھیک کرنے کی بہت ضرورت ہے اور اس شیئر کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک شاہن شاہ نے دولت کا سہارہ لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مزاگ جناب سپیکر صاحب ان کو سب سے زیادہ ورکنگ کی ضرورت ہے ان کو سب سے زیادہ محنت کی ضرورت ہے اور اس صوبے کو میں آج اس لور پہ خیبر پختونخواہ کے غریب عوام اور ان مظلوموں کو جو بھوکے ہیں پیاسے ہیں بے روزگار ہیں ان کی خاطر میں ان کو درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ اپنے کام پہ بھرپور توجہ دیں آپ کے پاس وقت زیادہ نہیں ہے اور سب سے زیادہ کام آپ ہی کو کرنا ہے یہاں پہ معاملات کچھ بہتر ہوں گے تو باقی جگہوں کے ٹھیک ہوگا شکریہ تینکیو